خبر دینی آپ کو بتائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی سرویسز اسپتال میں حالت نہ سمل سکی نواز شریف کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے اور ٹریکٹی ٹیسٹ سے دل کا دورہ پڑھنے کی تزدیک ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو دل کی تکلیف ہوئی ٹیسٹ کرنے پر دل کا دورہ پڑھنے کی تزدیک ہوئی ہے گزشتہ شب نواز شریف کو دل کی تکلیف ہوئی جس پر ٹرپ ٹی ٹیسٹ کیا گیا شعبہ کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز کو بھی نواز شریف کے علاج پر معمور کر دیا گیا میہ محمد نواز شریف کی انجیوگرافی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آج ہو سکے گا میڈیکل بورٹ کی جانب سے بھی نواز شریف کا طبی معاینہ کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو دل کی تکلیف ٹرپ ٹی ٹیسٹ سے دل کا دورہ پڑھنے کی تزدیک ہوئی آپ کو بتا دے چلیں ان کی حالت تشفیشناک ہے حالت سنبھل نہ سکی گزشتہ شب نواز شریف کو دل کی تکلیف ہوئی اور ٹیسٹ ریپورٹ میں دل کا دورہ پڑھنے کی تزدیک ہوئی ہے شعبہ کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز بھی نواز شریف کو اب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے چلیں کہ ان کے علاج پر انہیں معمور کر دیا گیا ہے انجیوگرافی کرنی ہے یا نہیں اس کا ڈیسیزن آج لیا جائے گا میڈیکل بوٹ کی جانب سے نواز شریف کا طبی معاینہ بھی کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں محمد نواز شریف سرویسس ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور کل رات انہیں دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد ان کا ٹرپٹی ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ میں دل کا دولہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے شو بائی کارڈیولوجیسٹ کے ڈاکٹرز جو ہیں نواز شریف کے علاج پر معمول کر دیا گئے ہیں نواز شریف کی انجیوگرافی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آج ہو سکے گا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف سرویسس ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کی حالت سمل نہیں پا رہی ایک طرف تو ان کا آئی ٹی پی کا علاج جاری ہے جہاں پر اسی انجیکشنز کا کورس کیا جا رہا ہے کیونکہ پلیٹ لیٹس کاؤنٹ کو بہتر کرنا ہے دوسری جانت کل رات انہیں دل کی تکلیف ہوئی اور جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف آج پانچ میں روز بھی سرویسس ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت بہتر نہیں ہو سکی ہے شعبہ کارڈیولوجس کے ڈاکٹرز کو بھی نواز شریف کے علاج پر معمول کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف کی انجیوگرافی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ان کی طبیعت اور حالت کے مطابق آج کیا جائے گا آپ کو بتائیں میڈیکل بوٹ کے جانب سے بھی میاں محمد نواز شریف کا معاینہ کیا گیا ہے جبکہ کارڈیولوجس بھی ان کے علاج پر معمول کر دیے گا ہیں گزشتہ سب ان کی طبیعت خراب ہوئی دل کی تکلیف ہوئی اور ٹرپٹی ٹیسٹ میں دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ایمی ایم حمر نواز شریف سیویسز ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے ایک جانب تو پلیٹ لیٹس کاؤن کو بہتر کرنے کے لیے علاج جاری تھا گزشتہ شب ان کے دل میں تکلیف ہوئی جب ٹیسٹ کیا گیا تو دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے شو بائی کارڈیولوجسٹ کے دکٹرز بھی نواز شریف کے علاج پر مامور ہیں اور اب نیکس ٹیپ انجیографی کرنی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ میڈیکل بورٹ اور کارڈیولوجسٹ آج کریں گے میڈیکل بورٹ کی جانب سے بھی ان کا معاینہ کیا گیا ہے ٹرپٹی ٹیسٹ ان کا کیا گیا ہے جس میں دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے گزشتہ شب نواز شریف کو دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد ٹیسٹ کیا گیا شو بائی کارڈیولوجسٹ کے دکٹرز ان کے علاج پر مامور کر دیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ میہ محمد نواز شریف گزشتہ چار روز سے سرویسز اسپتال میں زیر اعراج ہیں زہی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں زہی چودری طبیعت نہیں سمل پا رہی سابق وزیراعظم میہ محمد نواز شریف کی کل رات کو جو ان کا دل کی تکلیف ہوئی ٹرپٹی ٹیسٹ میں دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے بتائیے گا جی بلکل سابق وزیراعظم میہ محمد نواز شریف جن کو آج پانچمہ روز ہے سرویسز اسپتال میں زیر اعراج اور پہلے ان کا جو بلیٹ ٹیڈ کاؤنٹ ہے وہ کریٹیکلی لو تھا اور اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمپلیکشن آ رہی تھی ان کو ایٹرنل بلیڈنگ بھی ہوئی اور اب ان کو جو ہے وہ دل کی تکلیف ہوئی جس پر ان کا ٹرپ ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ تو پھر جو ہے وہ تصدیق ہوئی اس سے قبل بھی جو ہے ان کو فیبریری میں بھی اس سال جو ہے وہ جیل میں ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کے بعد ان کو ہسپسٹرائز کیا گیا تھا اب جو ہے وہ گزشتہ روز انہوں نے پہلے انجائنا کی جو پین تھی ہارٹ کیوز کی جو ہے وہ شکایت کی تھی اور اس پر جو ہے ان کو فوری طور پر جو ہارٹ کیا جو آدم مشروع کی گئی تھی لیکن دوبارہ تکلیف ہونے پر ان کا ٹرپ ٹی ٹی ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ پوزیٹیو آیا ہے اور ان کو دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہو گئی ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے کیونکہ ایک طرف ان کے پلیٹ ٹیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بہت دو ہے سائٹ پہ ہیں اور اب ان کو جو ہے وہ کون پتلا کرنے والی ادویات بھی مجبوراً دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو جب یہ ٹرپ ٹی پوزیٹیو آیا اس کے ساتھ ہی پی ای سی کے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ مسکل محمود کر دی گئی ہے سب سے اسپتال میں کہ وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ میاں نوازشیب کی نگیداش کرے گی ان کا چکپ کیا جائے گا تاہم ان کی انجیو گرافی کرنے یا نہ کرنے کا ابھی آج جو ہے وہ فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے لیکن تحال ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا اچھے زاہر چودری یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے قبل ان کا علاج شروع کیا گیا تھا جو ابتدائی ڈیاغنوسس کیا گیا تھا آئی ٹی پی کے نام سے اس میں اسی انجیکشنز ان کو لگائے جانا تھے کہیں ایسا تو نہیں یہ ان انجیکشنز کا ریاکشن ہو یا ڈاکٹرز کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے ایک جانب ان کا علاج چل رہا ہے کل ہم میڈیکل بوٹ کی ریپورٹ بھی ڈسکس کر رہے تھے جن میں ان کے جسم پر خون کے دھبے یعنی کہ سرخ رنگ کے دھبے بھی بننا شروع ہو گئے اور اب دل کی تکلیف بھی ہوئی تو کیا یہ اس علاج کا ریاکشن تو نہیں ہے آجی جب نیان عواز شریف کو جو ہے وہ انتہائی لوگ پلیٹ لیٹ کاؤن کے ساتھ یہاں پر لائے گیا تو یہ ایک سسپیشن تھی کہ ان کی جو ہارٹ کی ادریات ہیں کاؤن پتلا کرنے والی ان کی وجہ سے یہ انٹی پلیٹ تھیرپی ہے اور انٹی پلیٹ تھیرپی ہونے کے وجہ سے پلیٹ لیٹ تھیرپی ہونے کے وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پلیٹ لیٹ کاؤن بیچے آرہا ہے جس پر یہ ادریات جو ہے وہ بند کروائی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پلیٹ لیٹ کے میٹا یونٹ لگائے گئے جس سے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی باڈی میں جو ہے وہ پلیٹ لیٹ کی تعداد بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ یونٹس جو ہے وہ لگائے گئے تھے پانچ لیکن اس کے باوزید وہ پلیڈ لیٹ کاؤں گن کا پڑھا نہیں تھا اور اب یہ تھیرپی بھی ان کی چل رہی ہے تاہم ابھی فیلحال جو ہے وہ میڈکل بورڈ نے کوئی اس حوالے سے کوئی واضح رائے اپنی نہیں دی کہ یہ عدویات جو ہیں جو کہ اب ان کے پلیڈ لیٹ کو بنانے کے لیے دی جا رہی ہیں تو کیا اس سے جو ہے وہ ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہے یا پھر ان کی جو عدویات روکی کے انسیل وقت تاکہ یہ پلیڈ لیٹ کاؤں گن کا انکریز ہو سکے اس کی وجہ سے ان کو یہ دل کا دورہ پڑھا ہے زائی چودری ہمارے ساتھی موجود رہیے گا آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ شب نواز شریف کو دل کی تکلیف ہوئی اور اس کے بعد ٹرپٹی ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ میں دل کا دورہ پڑھنے کی تزدیک ہوئی ہے میڈیکل بورڈ کی جانب سے بھی محمد نواز شریف کا تیبی معاینہ کیا گیا زائی چودری آپ نے بتایا کہ ان کے دل کی عدویات بند کی گئی تھی تاکہ ان کے پلیٹ لیٹس کاؤں کو بہتر کیا جا سکے لیکن ظاہر ہے اب اس کا رییکشن آ گیا کہ دل کی تکلیف ہوئی اور انہیں دل کا دورہ پڑھا اب مجھے یہ بتائیے گا انجیوگرافی کا کب تک ڈیسیزن لے لیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے ان کی حالت تو کرٹیکل ہے جی اس میں اس وقت جو ہے وہ یہی اب میڈیکل بورڈ اور جو کارڈیالوجس ہیں انہوں نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ اس ٹراب ٹی ٹیس کے پوزیٹیو آنے کے بعد اب کیا ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب اس عمل سے بھی گزارا جائے اور ان کو جو ہے وہ انجیوگرافی ان کی جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے تاکہ جو ان کو دل کی تکلیف لاحق ہوئی ہے اس کی تشخیص ہو سکے لیکن فیل وقت ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ حتنی طور پر سامنے نہیں آیا کہ ان کی انجیوگرافی ہوگی اور کیا اس کنڈیشن میں یہ انجیوگرافی کی جا سکتی ہے کہ ایک جانب لوگ پلیٹیٹ کاؤنٹ ہے اور دوسری بریڈنگ سنڈنسی بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب جو ہے یہ اب ان کو دل کا دورہ پڑھنے کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو تکلیف ان کو ہوئی اس کا ٹاپ ٹی ٹیس پوزیٹیو آنے سے جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے زائی چودری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے میہ محمد نواز شریف کی صورتحال کی حوالے سے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے انجیوگرافی کا ڈیسیزن لیا جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد کہ کیا انجیوگرافی کرنی ہے یا نہیں ٹاپ ٹی ٹیس کا ریزلٹ پوزیٹیو آیا جس کا مطلب گزشتہ شب میہ محمد نواز شریف کو دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ گزشتہ چار روز سے سرویسز ہسپتار میں میہ محمد نواز شریف زیر علاج ہے سابق وزیراعظم کو گزشتہ شب دل کی تکلیف ہوئی ٹرابٹی ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں پوزیٹیو آیا یعنی دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے میہ محمد نواز شریف کی انجیوگرافی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آج کیا جائے گا میڈیکل بوٹ کی جانب سے ان کا معاینہ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ کارڈیولوجسٹ کی ٹیم بھی ان کے علاج پر معمور کر دی گئی ہے اور ان کو زیر نگرانی رکھا گیا ہے ایک اور دل کا دورہ پڑھا ہے میہ محمد نواز شریف کو آپ کو بتا دے چلیں گزشتہ شب دل کی تکلیف کی شکایت کی انہوں نے جس پر جب ٹیسٹ کیا گیا تو دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہو گئی ہے سابق وزیراعظم میہ محمد نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہ سکی دل کی تکلیف کی شکایت کی گزشتہ شب انہوں نے اور ٹیسٹ کے بعد دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق ہوئی ہے اس اکلائن پر ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ اور تجزیہ کار حامد میر صاحب موجود ہیں حامد میر صاحب صابق وزیراعظم میہ محمد نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی ہے گزشتہ شب بھی دل کی تکلیف ہوئی ہارٹ اٹیک ہوا کیا کہیں گیا دل کی تکلیف ہے یہ کافی پرانی ہے اور پچھلے سال جب وہ ان لینڈ سے پاکستان راپس آئے تھے اور ان کو اختار کر کے دل کی تکلیف میں گھیجا گیا تھا پران جب ان کا سیجی معاینہ ہوا تھا تو داکٹر عجب کیانی صاحب کی ہیں وہ نے واضح طور پر اس وقت کے لئے کہا تھا کہ وہ دل کی تکلیف میں موقعنا ہے اور ان کو راول پلی انسٹوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کروانے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت حکومت نے ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو نظر انداز کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا جو مرض ہے وہ کافی پہچیدہ ہو گیا ہے اور اب ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے اور ان کو ہارٹ ایک ہوا ہے یہ بہت تشویشناک بات ہے حالانکہ فضل سے وہ اس ہارڈ اٹیک میں سروائی کر گئے ہیں لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی حالت کافی کمزور ہے وہ کافی کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو اب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کی جو ایک اور کیس میں زمانت ہے عدالت کے ذریعے اس کا فیصلہ کریں اور انہیں علاج کی بہتر سے بہتر سبوریات سراہم کی جائیں حمیم جی صاحب یہ بتائے گا کیا آپ نے گورنمنٹ کی بات کی کہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں مزید جو ہے وہ سپیری ڈیسیشنز جو ہیں وہ سامنے آئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد نواز شریف علاج کے لیے باہر جائیں گے اگر انہیں زمانت مل جاتی ہے یا انہیں باہر لے جائے جائے گا دیکھیں اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی ان کے علاج میں بہت تاخیر ہو چکی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو ایسیس کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے پانچ میڈیکل بورڈ بنائے تھے اور ایک جو میڈیکل بورڈ تھا جب وہ ریارہ جیل راولپنڈی میں نظر بانتے تو اس وقت جو میجر جنرل ریٹائٹ عزر محمود کیانی صاحب نے جو اس وقت ریپورٹ شیئے تو اس پر ساتھ لکھا تھا کہ انہیں ارجنٹ ہاسپیٹلائیزیشن کی ضرورت ہے یہ انہوں نے پچھوے سال لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا اور ان کو ارجنٹلی ایڈمیٹ کیا جائے راولپنڈی اسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں اب اس معاملے کو ایک سال گزر چکا ہے تو حالتوں کی دن بدن خراب ہو رہی ہے تو اس میں حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو اب وہ ایک کنیاں کو کہا جا رہا ہے جی عدالت سہستہ کرے گی عدالت سہستہ کرے گی حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ان کو علاج موالزے کی بہترین سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اگر حضرت گفتی میں ہے تو اس کو ہر درہ کی سہولت مہیا دیا سکتی ہے جہاں تک ان کو باہر دیجنے کی بات ہے تو جب تک ان کے اپلیٹلیٹ کی تعداد تیس ہزار سے قریب نہیں پہنچتی تو وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے مجھے کچھ اہم جو طبی ماہرین ہیں کچھ بہت ہی سپسٹس دوکٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے نواز شریف صاحب جیسے لیٹلیٹس ہیں وہ پہلے ہی بہت کم ہیں تیس ہزار سے نیچے ہیں تب تک یہ تیس ہزار نہیں ہوتے تو وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں اب انہیں ایک ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا تو ہارٹ اٹیک کے پاس تو جو مریض ہے اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں دیکھیں اگر ان کو منٹل ٹارچ اتنا کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہارٹ اٹیک نہ ہوتا کہ وہ کھاکپٹن لائیا گیا اور تھوڑی سی نواز شریف